میں بسنے والے یا ان تمام جو چار صوبے ہیں میں سمجھتا ہوں ان تمام کا مسئلہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے جب فلسطین پہ احتجاج کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف کوئی احفائر نہیں کرتی لیکن بلوستان میں رہتے ہوئے اس آئین اور اس جمہوری انداز میں جب ہمارے پولیٹیکل ورکر جب احتجاج کرتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے جو ہے ایفائریں کٹی دی جاتی ہیں درجنوں کے حساب سے جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے درجنوں کے حساب سے جو ہے ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو باز رکھیں باہر رکھیں یا تو پھر آپ کے نتائجی الیکشن کے تبدیل کیے جائیں گے تو اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جس انداز میں ہمارے بچیوں کو ہماری خواتین کو اسلامباد کی سڑکوں پر گسیٹا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی بلوستان نیشنل پارٹی کے آج ہم نے ہنگامی اجلاس بلائے تھے ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ مرکز اور صوبے دونوں کا ہے آئینی حوالے سے گورنر بلوستان جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے میری ابھی بھی گورنر سے بات ہوئی اجلاس کے بعد بلوستان نیشنل پارٹی نے اس کو ہدایت جاری کی گورنر بلوستان کو کہ وہ فوری طور پر اسلامباد پہنچے گرفتار جو لوگ ہیں جس تھانے میں بھی ہیں وہاں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس درنے میں شریکوں اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کی ریائی اور ان کے جو مطالبات جائز مطالبات جو آئینی و قانونی جو جس کا حق اس ملک کے آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے ان کے حل کے لیے حکمرانوں سے بات کریں اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوستان اسلامباد میں بیٹھ کر اپنا استیفہ صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئیں یہ بلوستان نیشنل پارٹی کا آج کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیے گئے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں سر یہ اس کے لئے کم ہوا ہے یہ جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے صرف اس کے علم تک ہے یا لاپتہ افراد کے جو مجموعی مسئلہ ہے اس کے علم تک یہ مطالبہ آپ تکہیں مجموعی مسئلہ تو لاپتہوں کا تو حکومتوں میں ہم رہ چکے ہیں حکومت میں وہ تو ایک بہت مسئلہ اور صرف وہ بلوستان کا نہیں وہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے یہ جو بچے بچیاں یا بزرگ جو وہاں پر گئے ہیں ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کا مطالبہ کیا تھا ایک اے فائر کاٹے یا ایک کمیشن بنائے جائے جب آپ معمولی سے معاملات پر آپ کمیشن بنا سکتے ہیں جب معمولی واقعات پر ایک روڈ ایکسریڈن پر آپ کسی کے خلاف اے فائر کاٹ کر سکتے ہیں آپ کمیشن بناتے ہیں آپ کمیشن بناتے ہیں تو یہ لوگ جو یہاں سے تربت سے لے کے اسلامباد تک جا کے پہنچے ہیں ان کے اس جائز مطالبات پر حکومت کمیشن بنائے اور پھر کمیشن جو بھی فیصلہ کرے لیکن کمیشن ایک غیر جانتدار نہ ہو وہ جسٹس جاوید ایک والوالا کمیشن نہ ہو اچھا سردار صاحب یہاں پر جو جوانو صاحب کے جو آردرز دیئے گئے آپ کی جوانو سے بیٹی کی جانتدار کمتنے دن تک وہ وہاں جا کے سارے معاملات کو دیکھیں گے جوڑنا ہی کو اس لیے مگرک کی گئی بس بانو صاحب خود بھی آگے سارے معاملات کو دیکھیں گے 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 ٹائم لیمٹ جتنی دیر ہوگی اتنے معاملات جو ہے گمبیر ہوتے جائیں گے اور اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا ہوش کے ناخون تو ہے ہی نہیں ان کے پاس نہ ہوش ہے صرف ناخون ہی ہیں ان کے پاس جس سے ہمیں جو ہے پیچھتر سال سے جو ہے نوشتے آ رہے ہیں اور گورنر صاحب جب اسلامباد پہنچیں گے اس دوران وہ صدر کو بھی ہم نے ادائیت جاری کہ اس کو بھی ایک سسنے میں خط لکھیں اگر ملاقات ہو سکتی ہے وزیراعظم سے ملاقات کر کے ان کو بھی ایک لیٹر لکھیں اور جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کو حل کر کے پھر واپس آئیں گے سردار صاحب یہ مسئلہ تب بھی تابلستان میں اس ٹیم بھی جواب حکومت کے ساتھیں اس ٹیم بھی یہاں سے ایک خاتون کھٹایا گیا پھر اس کی ویڈیوز بھی لائے گئے جو یہاں پر جو ہے ویڈیوز بھی پیچ کی گئے کسٹڈی کے اندر ہی جو ایک ویڈیو خاتون کھٹایا گیا تو اس دوران بھی آپ لوگ جو حکومت کے ساتھیں اس ٹیم میں فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا اگر مجنوع طور پر آپ لوگ استیفہ دیتے حکومت سے نکل جاتے تو زیادہ امنی ہوتا ہے اس دوران بھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے یہ مسئلہ آپ کے کمیشن میں بھی آیا تھا جس کمیشن کی مسربراہی میں کر رہا تھا اور اسی کیس کو ہمارے جو لائر فارم کر رہے تھے ساجد درین صاحب اس نے اس کیس کو پلیٹ کیا اور اسی کی توسط سے اس کی ریائے بھی ہوئی تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اس پر خاموش بیٹھے تھے سوال ہے کہ آپ کتیہ لائی ملے آپ جان رہے ہیں اسلامباد اور کوئی بات ہوئی ہے آپ تک سے رابطہ ہوئے ہیں اور جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس پر آپ کی آتے ہیں کہ دیکھو پارٹی کا فیصلہ ہے تو ہمار نے تو سر سے مقدم پارٹی ہی ہے آج ہمیں بیٹھا ہوں ولی تو نہیں بیٹھا ہوں بسیتے باٹی بیٹھا ہوں تو انہوں نے آج تمہیں پہلے آرہا تھا چونکہ آج کچھ ریلی تھے میرے خلصے روڈ سارے بانتے ہیں بھائی سے بات ہوا تو ابھی جب روڈ کھل گیا ہمیں سیدھا پہنچا تو جس طرح کہ ہمارے باٹی کا موقع جا رہے ہیں اور میں کل ابھی بھی میں نے کہا کہ ٹکٹ جلدی ہو کہ میں کل جاؤں پرائیمنیسٹر سے بات کروں صدر سے دیوں اور وہاں کے جو دوسری ادارے ہوتے ہیں وہاں سے بھی میں خوش کرتا ہوں کہ بات کل کہ وہ جو مسئلہ ہے یہ طلب ہے یہ تو ویسے تربت میں یہاں ہونا چاہیے تھا یہ مسئلہ ہے یہاں سے کوئٹہ کوئٹہ سے پھر اس راستے سے پھر پنجاب پھر اسلامباد اور آپ کو کافی میرے خالصے وہ بچے جو تھی بچے بھی تھے کافی اس پر میرے خالصے پانی بھی اس طرح کوئی لٹھی چار اس سب کچھ ہوا ہے تو میں کل جا رہا ہوں امرجنسی میں جا رہا ہوں وہاں سے حضر عظم سے صدر سے دوسری جو مطلقہ اداروں اس سے بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آل ہو اچھے کتنے آپ کے پر میں حب تک کوئی فگر ہے کہ کتنے لوگ رفتار ہوئے ہیں اور لوگ آلومے ہیں ایٹی فائف کے قریبے اس میں ایٹی فائف اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں ضعیبے وہ یہاں تک کہ ان کو وہ بنیادی سہولتیں نہیں دی گئی واش روم کی سہولتیں نہیں ان کو کھانے پینے پینے کے پانی تک کی ان کو مہیاں نہیں کی جا رہا تو کوئی ان کو کوئی جنگی قیدی تو نہیں دو ممالک کے جنگوں میں جنگی قیدی ہوتے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا یا تو پھر پاکستانی حکملان یہ ڈیکلیر کریں کہ بلوستان سے آنے والا جو بھی ہے چاہے وہ مسنگ پرسنس ہو یا پولٹیکل ورکر ہو وہ جنگی کہہ دیئے زخمی چکے پچیس پچیس تو اس میں زخمی ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور جس بے دردی سے ان پر لٹی چارچ کیا جا رہا تھا جس بے دردی سے ان پر جو ہے وارٹر کینن کا سپریہ کیا جا رہا تھا اور جو آنسو گیس پھیکی دیے جا رہے تھے کیا اس اسلامباد میں ان بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیوں نے احتجاج نہیں کیے انہوں نے تو حکومت گرانے کیلئے احتجاج کیے ہیں حکومت میں آنے کیلئے احتجاج کیے ہیں انہوں نے نہ تو حکومت گرانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے نا حکومت بنانے کا حکومت کوئی مطالبہ رکھا ہے انہوں نے تو بنیادی کہیں کہ ہمارے بچے بازیاک کر کے ڈاؤ تو کیا انسانی اس کوامین میں اپنے بچے کو بازیاک کرنا کوئی گناہ ہے کیا کسی جمہوری کلچر میں یہ مطالبہ کرنا غلط ہے کہ میرے بچے کو بازیاب حق تو یہ حکومت کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر بچہ انسان کو چھوڑے ہیں کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز بھی اگر گم ہو جاتی ہے یہ اس ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو برامت کر کے دیں یہ تو انسان ہے لگتا یہ کہ ہمارے برسان میں جو انسان ہیں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں کہ آپ آ کے نمائندے ہیں کل سے یہ واقعہ ہے کل سے واقعہ نہیں ہے رات سے یہ واقعہ چل رہا ہے چھ دسمبر سے یہاں بھی بات کی اور چونکہ ابھی یہ مرکز تک پہنچ گیا مسئلہ تو چونکہ صبح کا نمائندہ ہوں میں کوشن کرتا ہوں کہ یہاں کے صبح اور مسکس کے تحلقات اچھے ہو میں کل کا کردار آدھا کروں گا کل جاؤں گا سلویانی کہ یہ معاملہ ہے جو دوسرے معاملہ ہے دوسرے چیزیں اس کو طال کرنا پڑے گا چی نکسی اور وہ کون کرے گا اس کا سارا ذمواری جو ایک آئینی سربراہ جو سو بے کا ہے جس کا نام گوہرنر ہے یہ اسی کی ذمواری ہوتی ہے آجوں بھی میں نے آیا جو یہاں پہ پرس کانفرس پہ سردار سر کے پاس جو میں ہے ہوں اسی سلے میں کہ میں کل جاؤں گا یہ آپ لوگوں کی جو خدشات ہیں تافزات ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کے احداث کرنے کے لئے بھی جاؤں گا وہ جدر بیتے ہیں جس سال بیتے ہیں وہ در بھی جاؤں گا وہ بھی ہمارے لوگ ہیں اور مرکہ سے بھی بات کروں گا کہ صبح کا مسائل یہ ہے اور یہ یہاں تک کہ ابھی مرکہ تک پہنچ گئے تو یہ تو مرکہ سے صرف یہ صدار صاحب کا مسئلہ نہیں میرے خواہ سے پورے بولیشتان کا مسئلہ ہے یہ بولیشتان یہ سوری علطلب مسئلہ ہے آپ کل جا رہے ہیں کیا آپ تک کوئی رفتہ کیا ہے ابھی 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 میں ٹیلی فون کرنے والا تھا جب روڈ کل گیا وہ ٹیلی فون میں نے اپنی امیس کو بولا کہ آپ بیٹھ جائے میں ابھی ٹیلی فون کر رہا تھا میں ٹکٹ میں نے کہا ٹکٹ ہو وہ صرف جب مجھے پتا چلا کہ صدار صاحب اس طرح نامی پریس کانفرنس کر رہے میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے سیکنڈ یہ جب اسلام مارچ کوئیٹہ پہنچا صوبائی مسئلہ تھا آپ جہاں پہ آپ کا آپ پیس ہے وہ ریڈزون مکمل سیدتا تب آپ نے صوبائی حکومت سے کیا رابطہ کیا کیونکہ کیونکہ بیلکل 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 میں نے ادھر رابطہ کیا میں نے یہاں سے بات کی صوبائی جو نے گران حکومت تھا وہ اس کے بقائدے نمائندے میں رپاس ہے جو نے گران وزیر ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے ہم نے گونے اس سے کہا کہ اس کا حال یہ ہے کہ جو اس کا ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہو لیکن اس کا ڈیمانڈ جب پورا ہوا کچھ ڈیمانڈ یعنی یہ فائر بھی ہوا پھر دو تین ڈیمانڈ اس کے ہور آگئے تو پھر جب دو تین ڈیمانڈ نہ ہو رہا گئے وہ دوسرا دن وہ نکل گئے یہاں بہت سردی تھا پھر میں نے اپنے پارٹی کے ایک اچھے دوست کو بلایا کہ یہ مشکلات ہیں میرے پاس آغازتان بھی اسی معاملے میں دو دفاعیں تو یہ معاملہ جو ابھی کوشش کریں گے کہ صبح کا مسئلہ ہے میں مرکز کل پہنچ جاؤں اور کوشش کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب سے صدر صاحب سے وہاں جو ادارے ہوتے اس سب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور اس مسئلے کو اچھی طریقے سے آل کر سکوں زماری ہماری ہے یہ یہ عوامی مزاہمت آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے اور اس طرح کے اتجاج ایک عام کارکوناک اجید کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کی بقا کا بھی کیا مسئلہ بن گیا ہے اور جب آپ کو ورڈ کے مسئلے پہ اتجاج کر رہے تھے تو اس طرح کے مسئلے پہ آپ کے اتجاج ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے دیکھیں اس طرح ورڈ کے ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا سٹانس ہوتا ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے اپنے ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کے توصد سے جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں ہم کوئی انڈیویجن نہیں ہیں آج بھی اس مسئلے کے لیے ہم نے انگامی اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کیا ہے مرکزی کابینہ کے دوستے ہوئے ہیں چاہے ہمارے پولٹیکل ورکر ہوں ابھی بھی ایف آئر جو جو منظر عام پر آئے ہیں وہ سب کے سب ہمارے پارٹی کے میمبران کے خلاف ہیں یہ ایف آئر ساتھ چار ایف آئر ہیں اس میں 99 فیصد جو ہے ہمارے پولٹیکل ورکر ہیں ہماری ظلی قیادت ہے ہمارے مرکزی قیادت ہے اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس میں ان کا ساتھ یہ اعتجاج بلوچ یکجیتی تحریک نے سٹارٹ کیا تھا ہم سے زیادہ اگر اس میں کوئی شریک ہوا ہے تو وہ ہمیں پیمانہ ترازو کا دکھائیں کہ ہم سے زیادہ اس میں شرکت کس نہیں کی اگر ہم نہ کرتے تو یہ سرکار جو ہے اپنے اتنے بڑے خزانے سے اتنے بڑے کاغذ خرچ نہیں کرتی سر جن سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں گوانا صاحب وفاقی حکومت وہ تو اس مسنگ پرسن کے معاملے کو مسنگ پرسن کا معاملہ مانتے ہی نہیں تو آپ کن سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ تو اس مسئلے کو چل رہے ہیں کیوں نہیں مانتے نہیں وہ تو پیسیز میں جو روپورٹ کیا کیا تھا میں پرائی بیسٹر کی بات کر رہا ہوں یا پیڈر منٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کا کوئی ایشیوز نہیں ہے لوگوں نے اپنا ایشیوز لائے ہوئے میں نے تو جانا ہے میں نے اسے بات کرنا ہے میں نے تو اپنے مسائل اور اپنے ایشیوز تو وہاں پر میں نے بتانا ہے یہ مرے بلشستان کے ایک بازموار دوست کے حیثیت سے بازموار ایک گورنر کے حیثیت سے یہ ہم پر برض بنتا ہے کہ میں جا کر وہاں پر تو بات کر سکو وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے اس مسئلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے لئے قابل قبول ہے گورنر صاحب جب اسلاموار جائیں گے اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس طیفے میں لکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لکھتا اسی مسئلے پر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے صرف مسنگ پرسن کی بازیابی قد نہیں تمام مسنگ پرسنگ کا وہ تو میں نے بلے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن بلوج یکجیتی تحریک کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی اور اس اہم ایشو پر جو تربت میں جو واقعہ ہوا ہے بالاچ بلوج کا اس کے حل کے لئے اگر کوئی حل نہیں نکل پاتا تو وہ اس طرح دیکھا ہے ابھی جب تک گورنر صاحب جانے ہیں جب تک گورنر صاحب جائیں گے اور مسئلہ کریں گے اندی مین وائل آپ احتجاج کر رہے ہوں گے یا ویسی بیٹس کریں گے نہیں گورنر صاحب کل جا رہے نا تو ابھی بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ہمارے پولیٹیکل ورکرمنٹ کے ساتھ سدھا صاحب گورنر صاحب سدھا صاحب پانچ سال تک آپ وفاق میں رہے یا پانچ سال میں نہیں رہے لافتہ افراد کے حوالے سے بھی آپ نے آواست رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہیں حصے میں انہوں نے بات نہیں مانی اور اب ایک بار پھر آپ کہہ رہے کہ گورنر صاحب جائیں گے بات کریں گے یا اگر مانا تو ٹھیک نہیں مانا تو استفادیں گے ابھی بھی آپ انتظار کیوں کر رہے اس بات کا وہ مانیں گے آپ کو لگتے ہیں کہ مانیں گے نہیں میں پھر ایسے کرتا ہوں بھئی گورنر صاحب کو یہ تلوار دے دیتا ہوں ہاں وہ تلوار دے دیتا ہوں کہ سب کی گردنیں اڑا کے آئے سب کی گردنیں سب کی گردنیں آپ پر ناواز جان ہے کافی دیرنا وقت آئے اور ابھی تو اس سے شدن تک ممرات آگئے کہ جو درنے پر جاتے ہیں یعنی یا تو وہ بدونستان کو کھاتے مشمار نہیں کرتے ہیں یا جو یہاں جاتا ہے اس کو صبح بدر کرنے جاتا ہے جو وہاں جاتا ہے ان کے سرشدد دواتا ہے تو آپ بچی بات ہیں آپ باق سے بات کریں گے باق سے بات کریں گے مطموش مطموش اس میں ایک ہمیں تھوڑ سے ایڈشن کھنا چاہوں گا چمن میں بھی دو مہینے سے درنہ چل رہے ہیں آپ چمن دی گئے ہیں ماتب کا کاتے بھی کیا یہ جو آپ یہ ایشو دانے جانے بلستان کا ایشو وہ بھی ایشو کیا اس کے بات ہوگی وہاں میں نہیں وزیر اعظم سے ملنے کا تو پھر بہت سارے بات ہیں وہاں پر صرف یہ کہ میں ایک دپا تو وزیر اعظم تک تو پہنچ جاؤں کہ بلستان کے جو مسائل ہیں جو بلستان کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے بے ستے گورنر یہ ضروری ہے کہ میں مرکز کا نمائن داؤں میں جا کر وہاں پہ وزیر اعظم صرف سے ملوں وہاں دوسری جو ہمارے نگران ہے وہ سے ملوں تو یہ تو امارلے ایک ضروری بھی ہے اور یہ اکمی بنتا ہے ان لوگوں کا بلستان کے عوام کا آپ جو کمیشن بنیتے ہیں آپ آئے تھے اس کے بعد وہ سرمیٹ ہوگی کمیشن کی رپورٹ اس کے بعد عدالت کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے کتنے لوگوں کی جو مسنگ کیسز ہیں وہ آپ نے سرمیٹ کروا گئی ہے بعد میں عدالت نے آپ سے دعایا ہے وہ کیس کہاں تک ہوئی ہے دیکھیں اسلامباد آئی کورٹ نے جسر اثر ملن اللہ جب وہ اسلامباد آئی کورٹ کے جج تھے اس نے ایک کمیشن بنایا تھا اس زمانے میں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی اس کا کنوینئر سینٹ چیرمنٹ سینٹ تھے تو وہ چند اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی وہ جو آتے ہیں ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا پھر فیبرری مارچ میں یا مئی میں مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی اور ان چھ مینوں میں پچیس کے قریب ہم نے اس کی اجلاس پلایا آپ کی موجودگی میں ہمیں کمیشن کے ممبران کو اس کیمپ میں بھی لائیا تھا میسنگ پرسنز کی کیمپ میں ہم نے ہائی کورٹ پہ لائے بلوسان یونیسٹری میں اصل میں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اسلامباد میں قائد اعظم یونیسٹری میں جو بلوچ سٹوڈنٹ سے ان کو حراسہ کرنے یا وہاں سے چند ایک جو سٹوڈنٹ میسنگ تھے ان کے لئے کیونکہ پھر جب اس کا ٹی آر کی اختیار کمیشن کو دیا تھا تو پھر ہم نے اس کو وسیع کر دیا رپورٹ ہم نے ان کی بھی دیئے جو میسنگ پرسنز ہیں مین وہ تھے لیکن تمام وہ میسنگ پرسنز جو بلوسان میں ہم نے ماما قدیر کی جو کیمپ تھا وہاں سے بھی اس کی فگر لیئے مختلف پھر ہم نے لوگوں سے ایمیل کے ذریعے سے وہ فگر لیئے وہ تمام کی تمام ہم نے جمع کی اس کے ہماری ذمہ داری کمیشن کی وہ تھی اس جب ہم نے سمیٹ کیا وہ تو کمیشن کا خود جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں بجی نہیں ہمیں بلائے ہاں ان کو انڈر ٹیکروں کو بلائے تھا وہ گئے وہاں پر میسنگ پرسنز کے جو حرصہ تھے ان کو کھانے پی دعوت دی تھی جنہوں نے ان کے کھانے سے بھی انکار کیا دیا تھا مزاقتا انہوں نے بلوسان کے ان مزاق بھی کیا کہ جی کوئی بیوی سے بھی لڑکے جاتا ہے تو وہ بھی میسنگ ہے تو موصوف خود بھی کچھ دن میسنگ ہوئے تھے اب وہ پتہ نہیں اس کو میسنگ کیا گیا تھا وہ بھی گھر سے ناراض ہوگے گئے تھے وہ اس کا جو خود ہی دیں گے لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ ہم نے اس میں سمجھ گئے دوسری ایک بڑی بات کچھ عرصے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوسان جو ہے نا آہ نائن الیون کے بعد جیکم آباد ائرپورٹ اور پسلی ائرپورٹ پر آپ نے دیکھتے تھے اس آسمان پر جو جاز آتے جاتے تھے بلوسان بلکل تورہ بورہ بنائے ہوگا تھا پولٹیکل پارٹیوں کا کوئی شامل ہو رہا ہے کوئی نکل رہا ہے کسی کو کہاں پہ بیج دیا ہے کوئی ریورڈ کس شکل میں جا رہا ہے کوئی بس کے سواری کی شکل میں جا رہا ہے لیکن اس کیمپ میں کسی نے آنے کی زیمت نہیں کی تب یہ ان کے لئے ایشو نہیں ہیں ان پولٹیکل پارٹیوں کے لئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو اس کو ایشو نہیں سمجھتے ہیں وہ بلوسان کے لوگوں کے ساتھ دو خاص کر رہی ہیں جو پیڈی ایم میں آپ کے ساتھ سارے اتیادی تھی کل کو تو پھر یہ جو تاثر یہ ہی دیا جا رہا ہے کہ اگلی باری پھر کوئی کہتاں زرداری وہ کہتا ہے جی میاں صاحب آ رہے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر اتیاد ہوگا یہ جب بلوسان کے ایشو کو بلوسان کا ایشو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں پہلے الیکشن تو ہونے دو پہلے الیکشن تو ہونے دو اس کے بعد کون باری ہر کسی کے آتی ہے یاری ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن وہ جادو کی جو ہے نا ڈبے سے جو فال نکالتا ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے تو جب وہ الیکشن ہوں گے پھر ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس کے ساتھ اتیاد کر سکتا کرنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں کریں دو ایک ہم آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کب نہیں رہا ہے بھئی ہم تو دیکھیں پولٹیکل لوگ ہیں ہم اس پروسس سے ایک بار نہیں کئی بار گزر چکے ہیں ہم تو اپنی کوشش تو کر رہے ہیں اب وہ ہم جب بھی الیکشن لڑائے ہم نے عوام کی طاقت اور عوام کی حمایت عوام کی بلبوتی پر لڑائے اس بار بھی ہم لڑیں گے الیکشن کسی کے عاشیبات سے ہم نہیں لڑیں گے عوام کی بلبوتے اور عوام کی عاشیبات اور عوام کی طاقت سے لڑیں گے اور جس کسی الیکشن کو عوام کی بلبوتے کے الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ذمہ دار پھر حکمران خود ہوں آپ دوسرا بات ایک چیز ہے آپ لوگ الیکشن کی طرف اس مسئلے کنے ڈائیٹ کریں نہیں بات سنو ایک چیز تو ہم لوگ سارے ساتھ ہوتے ہیں جو فوکس ہے سردار صاحب کی باتوں کا کل کوشش کرلو کہ اس چیز کو آپ فوکس کرلیں اپنے طرف سے سرخیاں جو ابھی سوال ہوتا ہے تم لوگ سرخیاں بناتے ہو نہیں اپنے لوگوں بھی اید بھی زمواری وچنے لوگوں فوکس یہ کے کل زمواری سردار صاحب عدا کر رہے ہیں یا ہر فوکس یدہا کر جاں آپ کی بھی بچے ہیں آپ کی بھی لوگ ہیں آپ کی بہن رہی ہیں تو آپ فوکس سردار صاحب کی باتیں آپ انکو فوکس کرلیں بعد سرخیاں میں آپا اپنا چلا ہوگئے یہ جو بات سنو پارٹی کا جو بات ہے وہ ہمارے لے دیں سب کے لئے قابل قبول ہینا چاہیے میں اس پارٹی میں کام اور کر بھی نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھنے والا انہیت اس سے نیر محف صدرتا تو یہ چیز یہ جو پارٹی جس طرح کی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے میں بھی اسی طرح کا پارٹی کا وہ ایک زموار آدمی ہوں تو زموار آدمی جو ہے وہ پارٹی کے ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اور وہ اپنے صبح کے لئے یا اپنے دوستوں کے لئے وہ سب کچھ آج جو میں آیا تھا انہاکنی لوگوں نے مجھے نہیں بھلایا میں آیا تھا کہ میں حسددار صاحب کی بات بھی سن لو کل جب میں ادھر جاؤں گا ان کے ساتھ جو بات کرتا ہوں تو مجھے جب کچھ پتہ ہی نہ ہو تو میں کیا کروں میں پرلات میں بھی اس چلے گیا میں دوسرا میں ادھر بھی آ رہا تھا یہاں بھی میں آ رہا تھا ان لوگوں سے بھی مننے کے لئے کہ اگر اس قریب آتی تو میں یہاں کے یہاں کے عوام سے دور تو نہیں ہوں صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل جو آپ سٹیٹمنٹ لگاؤ گے فوکس وہ کر لیں یہ سرخی لگا نا سرخی پورٹر نہیں لگانا جو چمن میں درنا جاری ہے دوسرا لوائکی نظاروں کی تعداد میں جو اسلام پاس گئے لٹی چارٹ ہوا کیا بلجستان میں الیکشن کی پروسیس کو ثبوتات کرنے کی ایک سادش نہیں ہے یہ دیکھیں جو قوتیں ہیں کہ الیکشن کرانا نہ آپ کی بس میں نہ ہمارے بس میں آئین میں ہے آئین جب اسمبلیاں ڈیزول ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ جو ہے نوے دن کم سے کم ساٹھ دن ہم نے نوے کی بانڈری تو کراس کر دی ہے نا اب ایک سو چالیس کی بانڈری پر ہم لوگ آکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تو کوئی یہ جو نگران حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خود غیر آئین نہیں ہے اگر حقیقتا دیکھا جائے وہ تو غیر آئین نہیں ہے اور اور اگر سبوٹاج کرنا کوئی چاہتا بھی ہے تو وہی کوئتے ہوں گی جس کے سامنے آپ بے بس ہیں جس کے سامنے آپ کے کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں ان کی بیٹری لو ہو جاتی ہیں آجی کل کا سرخی یہی لگائے گا